ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ آج میں لے کر آئی ہوں رزگلے کی ریسپی کھانے میں بہت ہی رسیلے بہت ہی ٹیسٹی اور گھر میں رکھے ہوئی چیزوں کے ساتھ ہی بنائیں گے انہیں تو زیادہ دیری نہ کرتے ہوئے چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی بنانا اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرے آپ کے سبسکرائبشن آپ کے لائک اور کمنٹ سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے اسی طرح کی اچھے اچھی ریسپی آپ کے لئے لے کر آنے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی بنانا سب سے پہلے جو ہیں ہم بنائیں گے اپنا پانیر جی ہاں یہاں پہ ہم بنانے والے ہیں ایک لیٹر دودھ سے پانیر پہلے جیسے کی تیار ہوں گے ہمارے رزگلے تو یہاں پہ میں نے بس برتن بڑا لیا ہوا ہے اب میں نے ہاں لیا ہوا ہے آدھی کٹوری پانی اس میں ہم ڈالیں گے دو بڑے چمچ وینیگر آپ چاہے تو نیمبو سے بھی اپنے دودھ کو فار سکتے ہیں پانیر بنانے کے لئے میں یہاں پہ وینیگر کا استعمال کر رہی ہوں اس کو اچھے سے پانی میں کر دیں گے مکس اور چیک کر لیں گے اپنے پانی کو اور جیسے ہی ہمارا دودھ جو ہے گرم ہو جائے گا اس میں ہم دیرے دیرے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا یہ جو ہے وینیگر والا پانی اس میں ایڈ کر دیں گے اور جیسے ہی اس میں بوئل آئے گا ہمارا جو پانیر ہے وہ اس پانی سپریٹ ہو جائے گا دیکھئے اب یہ کرڑل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب یہ سپریٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم ایک برتن میں چھان لیں گے یہاں پہ میں نے یہ برتن لیا ہے جس میں کہ میں اس کا چھان ہوں گی اس کے اوپر میں نے رکھ دی ہے یہ چھانی اور کسی بھی کٹن کے کپڑے سے میں نے تو ہاں پہ یہ کٹن کا رومال کا استعمال کر آیا ہے آپ چاہے تو کسی بھی سوٹی ڈپٹے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں جو ہے ہم اس کو چھان لیں گے پانی کو اس سے سپریٹ کر لیں گے اس طرح سے ابھی تو یہ کافی گرم ہے ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اسی کپڑے میں اسی طرح سے ابھی ہم اس کا پانی جو اس میں رہے گا اس کو squeeze out نہیں کریں گے تو اس کو بھی میں نے اسی طرح سے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے کیونکہ جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہمارا پانیر جو بن کر ready ہوگا وہ soft ہوگا تھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے squeeze کر دیں گے اب یہ تھنڈا ہو گیا ہے تو جو اس میں ایکسٹرہ پانی ہے اس کو میں اس طرح سے اس کو ایک پوٹلی سی بنا کے نکال دوں گے اس طریقے سے زیادہ over pressure لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ normally جیسے squeeze out کرتے ہیں پانی کو اسی طرح سے ہم اس کا پانی نکال لیں گے ایسے اور اب جو ہے ہمارا پانیر almost بن کر ready ہے تو چلیے اس کو نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ پہ پانیر کو بھی ہم یہاں پہ نکالنے کے بعد اس کو ہمیں جو ہے تھوڑا سا ملنا ہے ہاتھ سے جیسے ہم آٹے کو نیڈ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کو بھی تھوڑا سا mash کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے استعمال کرا ہے ایک چماچ کان فلور آپ کان فلور استعمال کرے ارہ اور ایک پاود destام پہ پر کانٹیٹی ایک چماچ ہی رکھے اس سے زیادہ نہ رکھے ادر وائز ہمارے رسگلے حاد ہوجائیں گے اور یہاں پہ میں نے one فورٹ ٹی سپون لیا ہے بیکنگ پاوڈر کا جہاں بیکنگ پاوڈر کا استعمال کریں گلتی سے بھی بیکنگ سوڑا کا استعمال نہ کریں اور یہاں پہ 1 فورتھ ٹی سپون ہی میں نے لیا ہے کیوڑا ووٹر اس سے جو ہے ہمارے رزگلوں میں بہت اچھا فلیور آئے گا اس میں خوشبو بہت اچھی آئے گی کہ یہ گھر میں بننے کے باوجود بھی آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے مارکٹ سے پرچیز کرے ہوئے ہیں اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اس میں فیل ہو رہا ہے کہ اس میں کریکس بہت زیادہ ہیں کیوں کیونکہ اس میں جو ہے پانیر میں جو ہے فیٹ نہیں ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ فیٹ آئڈ کرنے کے لئے کیا کریں گے ہم نے یہاں پہ آئڈ کر رہا ہے ایک چمچ دیسی گھی اس سے جو ہے ہمارا یہ جو پورا کا پورا یہ جو پانیر ہے اس کا ٹیکسچر بلکل سمود ہو جائے گا اس میں مویششر آ جائے گا تو وہ اس میں کریکس ڈیولپ نہیں ہوں گے اور اگر کریکس پھر بھی ڈیولپ ہوتے ہیں تو میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے ہم اس کو پوری طرح سے نیڈ کر لیا ہے تو اب اس کا ایک چھوٹا سا بال بنا کے دیکھتے ہیں کہ اس کا بال کس طرح سے ریڈی ہوتا ہے اپنے ہاتھوں میں ہتیلی دونوں ہتیلی کی سائتہ سے ہم اس کو پورا ملتے ہوئے جو ہے ہم ایک چھوٹا سا بال تیار کرنا ہے اور جب ہم بال بنا لیں گے تب ہم چیک کریں گے کہ اس میں کریکس آ رہے ہیں کیا تو دیکھئے اس میں اگر ہم بہت دھیان سے دیکھیں تو یہاں پہ کریکس کافی زیادہ آ رکھے ہیں تو یعنی کہ اس میں ابھی بھی تھوڑے مواشر کی کمی ہے تو اس سٹیج پر ہمیں کیا کرنا ہے یا تو ہم اپنے دودھ میں ایک چمچ ایک سے دو چمچ دودھ آڈ کر دیں گے اپنے اس پنیر میں اگر دودھ نہ ہو تو اس سٹیج پر ہم جو ہے ایک سے دو چمچ اس میں پانی آڈ کر دیں گے میں نے تو یہاں پہ دودھ کا استعمال کر رہا ہے اور اس کو میں ایک اور بار نیڈ کر لوں گی ہاتھ کی سہتہ سے انگلیوں سے اس طرح سے میش کرتے ہوئے اور پھر سے اس کا ایک ڈو کا فارم بنا کر رکھ دیں گے اور پھر ہم بنائیں گے اپنے چھوٹے چھوٹے بالز اس پنیر کی دیکھیں اس طرح سے اب اس میں کافی مواشر آ گیا ہے یہ کافی سمودھ بن کر ریڈی ہوگا تو دیکھیں اب یہ بہت جلدی بھی بن جائے گی اس کی بال تو دیکھیں اب اس میں جو ہے اس طرح کا کوئی بھی کریک نہیں آ رہا ہے یہ کافی سمودھ بن گیا ہے تو اسی طرح سے ایک اور بال ریڈی کر لیں گے اس کا چھوٹا سا اور دینے کر کے ہم سارے اسی طرح سے بال جو ہے اس کے پرپیر کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اب چلتے ہیں ان کی بال پرپیر کرنے کے بعد اپنی چاشنی بنانے کی طرف چاشنی بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ایک اس گہرا سا برطن گہرا برطن ہی لے گئے کہ ہم اپنے باقی جو رزگلے بنائیں گے ان کو بھی ہم اسی میں ڈالنے والے تو کوشش کریں کہ برطن گہرے کا استعمال کریں یہاں پہ جا رہا ہے ایک کٹوری پانی جس کٹوری سے میں نے پانی لیا ہے اسی کٹوری سے میجر کر کے میں نے لیا ہے یہاں پہ دو کٹوری چینی اور دونوں کٹوری چینی ڈالنے کے بعد ہم اسے تھوڑا لگاتار چلائیں گے تاکہ ہماری چینی جو ہے وہ جلدی پانی میں گھل جائے گھل جائے گی پانی سٹیج تک کافی گرم ہو گیا ہے تو چینی جو ہے ہماری جلدی ہی گھل جاتی ہے لگاتار بس ہمیں اسے چلانا ہے کہ جب تک چینی نہ کھلے اور جیسے ہی ہماری چینی گھل جائے گی دیکھیں اب ہماری چینی پوری طرح سے گھل چکی ہے تو یہ almost ready ہے ہماری چاشنی اب میرے کو کیا ہے آج میرا من ہے yellow color کے رزگلے بنانے کا تو یہاں پہ تو میں add کرنے والی ہو اس لیے yellow color اگر آپ کو pink color کے رزگلے بنانے تو آپ pink color ڈالے اگر آپ چاہتے کہ آپ کو white color کے رزگلے ہی کھانے تو کسی بھی color کو add نہ کریں جس جیسے ہی ہم نے یہ sugar syrup چاشنی اپنی prepare کر لی ہے اس میں ہم اپنی باقی balls کو ڈال دیں گے جو ہم نے prepare کر کے رکھی تھی رزگلے کی تو دیکھیں یہ کافی چپ چپا ہو گیا ہے یعنی کہ ہماری چاشنی ready ہو گئی یہاں پہ میں کوئی تاروار چیک نہیں کرنا ہے جس چینی کو اچھا سے گھول لینا ہے اس میں اچھا سا اُبال آ جائے تو یہ چینی بن کر ہماری ready ہے ہماری sugar syrup اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس میں ball ڈالیں اس سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو دکھاؤں گی کہ یہاں پہ میں نے side میں ایک اور برطن لے لیا ہے اور اس side والے برطن میں میں نے لے آئے پانی اس پانی کو ہم بیچ ویچ میں استعمال کریں گے اپنی چاشنی میں ڈالنے کے لیے تو چلیے اپنی جو ہم نے balls بنائی ہیں ان balls کو اس میں ڈال دیتے ہیں تو ہم باقی balls کو بھی اس کے اندر ڈال دیں گے تو وہ نہیں فٹائے تو ہم باقی سب balls کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اسی طرح سے high flame پر پکاتے رہیں گے اب اس کا کیا ہے اس کا دیرے دیرے size بڑا ہو جائے گا دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ منٹ بعد جو اس کا size تھوڑا سا increase ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کرچی کی سائطہ سے اس کرچی پہ لیا تھوڑا سا پانی اور balls کو اسی کی سائطہ سے میں نے چلا بھی دیا اور اس طرح سے ایسے چلا بھی دیا اور اس پانی کو میں نے اسی میں ہی ڈال دیا کیا ہے کہ لگاتار جو ہے یہ high flame پر پک رہے ہیں اس سے کیا ہوگا ہماری چاشنی تھوڑی تھوڑی کم ہونے لگتی ہے تو وہ کم نہ ہو تو ہم continuously 3 سے 4 منٹ کے gap میں اسی طرح سے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی رہے ڈالتے رہیں گے اور اس کو ایسے ہی ہم چلاتے رہیں گے اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے جو رزگلے وہ تیار ہو گئے تو کیا ہوگا کہ جب یہ 80% نیچے ڈوبنے لگیں گے ابھی تو یہ سارے کے سارے اوپر کی طرف ہے دیکھئے اب اس کا سائز جو ہے completely double ہو گیا ہے یہ کتنے بڑی balls ہو گئی ہیں تو یعنی کہ اس میں چاشنی جو ہے پوری طرح سے بھر گئی ہے پر ابھی بھی ہم continue کریں گے اس میں ڈالنا کیونکہ یہ ابھی پوری طرح سے اوپر ہے تو جب یہ ڈوبنے لگے گا اس سٹیج پر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے جو رزگلے ہیں وہ بن کر ریڈی ہے اب لگاتار اس کو ایسے چلاتے ہوئے دیکھئے اب جو ہے تھوڑا سا میں نے اس میں آئڈ کر دیا ہے 1 4ھ ٹی سپون ہی کیوڑا وارٹر پھر سے یہ ہماری چاشنی میں اچھا سا فلیور دے گا تو اس سٹیج پر اب ہم چیک کر رہے ہیں کہ ہمارے رزگلے جو ہیں وہ نیچے کی طرف بیٹ گئے ہیں وہ ویسے پہلے کی طرح اوپر نہیں آ رہے یعنی کہ یہ ریڈی ہے تو ان کو کول ڈاؤن کرنے کے بعد جو ہے ہم پلیٹنگ کر لیں گے میں نے ان کو تین گھنٹے کے لیے کول کر رہا تھا تو اب ریڈی ہے ہمارے رزگلے